بچے کی پیدائش کے بعد ماں باگ کی سب سے بڑی آزمائش بچے کی امبلائیکل کوٹ کا خشک ہو کر الگ ہو جانا ہوتا ہے اور ہفتے دو ہفتے کی سخت دیکھ بال کے بعد یہ ڈرائے ہو کر اترتی ہے اور بچے کی ناف نظر آنا شروع ہوتی ہے لیکن سو میں سے دس بچوں میں ناف کی ایک اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے جسے امبلائیکل ہرنیا کہتے ہیں نیوبورن اور چھے ماہ کے بچوں میں امبلائیکل ہرنیا ہونا عام ہے اس کی سمٹمز میں یہ ہے کہ بچے کی بیلی بٹن کے پاس کی جگہ کھول کر باہی نکل آتی ہے یہ اگریوی جگہ اس وقت زیادہ کھول جاتی ہے جب بچہ روتا ہے یا کھانستا ہے یا زور لگاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو امبلائیکل کوٹ کے ذریعے توانے ملتی ہے جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا جن کا وزن نارمل سے کم ہوتا ہے ان میں امبلائیکل کوٹ ریموو ہونے کے بعد وہاں کے مسحل صحیح طرح سے کلوز نہیں ہوتے جہاں سے بعد میں انتنیوں کے پریشر کی وجہ سے وہ بھار باہر کی طرف نکل آتا ہے اسے امبلائیکل ہنیا کہتے ہیں بچہ جب ریلیکس ہوتا ہے یا سوتا ہے اس وقت یہ ہنیا اندر چلا جاتا ہے اور رونے اور زور لگانے کی صورت میں پھر باہر نکل آتا ہے عام طور پر ہنیا میں درد نہیں ہوتا اور دو تین سال کی عمر تک خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کافی سال تک رہے تو اس کی سرجری کروانی پڑتی ہے یہ بار ایسا ہوتا ہے کہ انتنیا اس حصے میں پھنس جاتی ہیں ان میں گانٹ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بچے کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور الٹیاں بھی ہوتی ہیں اس کنڈیشن میں فوراں سرجری کروانی پڑتی ہے لیکن اگر پہلے ہی ہومیپیتھک میڈیسنز استعمال کر لی جائیں تو ہنیا پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بچوں کے امبلائیکل ہنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے عام طور پر ہومیپیتھکی یہ میڈیسنز یوز ہوتی ہیں پہلی میڈیسن کلکیریا کارپ تھٹی ہے یہ امبلائیکل ہنیا کی بہترین میڈیسن ہے خاص طور پر بچہ اگر گورا، موٹا اور تھردھلے جسم کا ہو اور اسے ہنیا ہو تو اس کی خاص میڈیسن ہے اور کچھ حصہ تک استعمال کرنے سے بچے کا ہنیا ٹھیک کرتی ہے تھٹی پوٹنسی میں کلکیریا کارپ کے دو ڈروپس ایک چمچ پانی میں ڈال کر صبح کے وقت بچے کو پلائیں دوسری میڈیسن کممیلہ تھٹی ہے یہ بچے کے پیٹ کے امراض کی بہترین میڈیسن ہے اگر بچہ بہت چٹرا ہو اور روتا رہتا ہو تو بہترین ورک کرتی ہے دوپہر کے ٹائم کمممیلہ تھٹی کے دو ڈروپس ایک چمچ پانی میں ڈال کر بچے کو پلائیں تیسری میڈیسن نکسو امی کا تھٹی ہے یہ بھی ہرنیہ کی ایک بہترین میڈیسن ہے وہ تھوڑے عصے کے استعمال سے ہی بہترین ریزارڈ دیتی ہے نکسو امی کا تھٹی کے دو ڈروپس رات کو ایک چمچ پانی میں ملا کر بچے کو پلائیں ان تیلوں میڈیسن کے ساتھ کلکیوی فلور سیکس ایکس پاورڈر کی شکل میں لے لیں اگر بچہ چار یا پانچ ماہ کا یہ اس سے بڑا ہے تو گولیاں بھی لے سکتے ہیں چھوٹے بیبی کو چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ پاورڈر دن میں تین بار اس کے موں میں ڈاب دیا کریں اس کا ٹیسٹ بچے کو پریشان نہیں کرے گا اگر گولیاں ہیں تو دن میں تین بار دو گولیاں بچے کو چوسنے کے لیے دیتے رہیں آپ کو ان میڈیسن کے بہت اچھے ریزارٹ سنگ لیں گے اور آپ کے بچے کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ویڈیو میں بتائی گے انفارمیشنز آپ کو اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئرز دور کیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکر کر لیں شکریہ